حکمان الرحیم اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہیت رہن والا ہے تو پیانا ناظرین آج کا جو ہے نا آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اچھا جی آج میری ہے دوپیر کی روٹین دوپیر سے لے کے شام تک روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے جو ہے نا اثر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد میں آگئی تھی چھات پہ میں نے سوچا کہ چلیں آج صبح میں نے نا سبق نماز نہیں تھا کیا تو آج اسی کے ساتھ ہی نا ساتھ میں نماز پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں تسبیح کار لیتے ہیں یاسین پڑھ لیتی ہوں تو آج کا میرا جو ولاگ ہے نا وہ میں نے سوچا ہے کہ میں کافی ہی ٹائم لگایا ڈیٹھ سال ہو گیا مجھے تو میں نے بڑی میند کیا لیکن آج جو میں نے ویڈیو بنا دیا ہے آخری اور پہلی سمجھیں کہ آج کا میرا انٹرویو جو ہے نا آخری ہوگا یہاں کے پہلا ہوگا تو یہ دیکھیں جی آگئی تھی بیٹی بھی ساتھ میں لائٹ گئی ہوئی تھی لائٹ آئی تھی ساتھ میں وہ پودوں کو پانی ڈالنے کے لیے آگئی تھی میں نے ڈالنا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ آپ ڈال دو کہتی ہے چلیں میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں جی پودوں کو پانی ڈالنا شروع کیا ہوا ہے اور ساتھ میں میں بیٹھ کے نماز نیچے پڑھ کے آئی تھی اوپر آکے میں نے یاسین پڑھی ہے یاسین پڑھتے پڑھتے ہی میں نے ساتھ میں تصویح شروع کر لی تھی میں نے کہا چلیں جی شام کی ازان تاکہ ادھر بیٹھتے ہیں مغرب ہوگی تو پھر نماز ادھر پڑھ کے پھر ہی نیچے جائیں گے ویسے بھی بڑا اچھا موسم بھی تھا ہلکی ہلکی جیسے نا سمجھے کے ہوا چال رہی تھی اور ساتھ میں موسم آستہ آستہ جو ہے نا مجھے لگ رہا تاکہ خراب ہو جائے گا واقعی میں اسی طرح ہو گیا تھا یہ دیکھیں کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا ویڈیو بھی اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو لگ رہی ہوگی ایسے ڈال ڈال لگ رہی ہے یہ دیکھیں موسم ایک دم بادل جو ہیں بلکل چھا گئے ہیں تو بارش کا مقام بان گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں بڑی یہ چھی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے اوپر ہی ہم آجنا دونوں میاں بی بھی بیٹھ کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے اسی بات کی ٹینشن لے رہی تھی میں بھی کہ ہمارا چینل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا آگے نہیں جا رہا بڑی ٹینشن تھی اچھا جی اسی کے ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا نماز مغرب کی اوپر میں نے پڑھی میں نے کہا پھر نیچے جاتی ہوں جا کے کھانا وغیرہ بناتے ہیں نماز کا ٹائم اوپر ہی ہو گیا تھا تو میں نے نماز شروع کر دی تھی یہ دیکھیں تو آپ صاحب کے لئے میں نے دعا کی کہ چلیں جس جس نے میرے چینل کو دیکھا تھا ان کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا ان کا بھی بہت شکریہ بیسے میں نے تو کافی میند کی ہے لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ آج آپ اتنی ایک سیڈ کیوں ہیں میں آج بہت ہی سیڈ ہوں کیونکہ میں نے کافی میند کی ہے تو تقریباً بیس زار میرا ہونے والا تھا سبسکرائبر بھی مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا کہ میں نے اتنی میند کی ہے پھر بھی آپ نے میرا چینل آگے کیوں نہیں جا رہا اگر کوئی کسی کے پاس حال ہے تو آپ ہی مجھے بتا دیں ویسے بھی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم صرف آپ کو دکھانے کے لئے نہ انٹرویو کر رہے ہیں کہ یہاں بھی ویڈیو چھوڑ رہے ہیں یا کیوں یہ اس لئے کر رہے ہیں واقعی میں میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بہت ہی پریشان ہو گی تھی تو میں نے ارادہ بنایا ہے کہ اس سے اچھا تو بندہ یہ ہے کہ کوئی اور ہی کام کر لے تو وہ ہی بہتر ہے کیونکہ اتنی میند کرنے کے باوجود بھی ویڈیو آگی نہیں جا رہی اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں آگی تھی نیچے آتے ہی بیٹی نے شروع کیا ہوا تھا کھانا بنانا اس نے چنے رکھے ہوئے تھے کالے چنے ہم نے رات کو بگو کر رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے بنائے ہیں ساتھ میں میں نے روٹنگا بنانی شروع کر دی تھی چنے جو ہے اچھی طرح وہ ماشاءاللہ تیار ہو گئے تھے ایسے تھوڑے آسا ہے تھا کام وہ کر کے تو انشاءاللہ پھر کھانا کھاتے ہیں تو پھر بھی جی آج کی ویڈیو اچھی لگ گئے تو ضرور لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اگر کوئی کہتے ہیں نا کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کا بھی معذرت چاہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں روٹنگا میں نے بنانی شروع کی ہوئی ہیں روٹی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے ویڈیو شیئر کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگ گئے تو ضرور لائک شیئر کر دیا کریں اچھا جی اس کے بعد نا ہم آ گئے تھے چھات پہ کھانا وغیرہ ہم نے کھایا اس کے بعد نا ایک دم سے مجھے لگا کہ واضح آنے شروع ہو گئی تھی تو مجھے پتا چال گیا تھا کہ اوپر بارش آ گئی ہے میں نے فٹو فٹ اوپر آ کے وہ پائی وغیرہ اٹھایا اور میں نے سوچا تھا کہ چلیں چار پائی جو نہ ہے نا بڑے والی اس کو اندر رکھ دیتے ہیں چلیں ضرورت پاڑی جاتی ہے یہ دیکھیں جی اچھا جی بارش ایک دم سے بہت تیز ہو گئی تھی یہ دیکھیں اور آپ کو تو پتا ہے مجھے ویسے بھی بارش بہت پسند ہے میرا تو دل کرتا ہے جب بارش ہونا تو میں اوپر ہی باس چھات پہ بیٹھی رہوں میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہوں بیمار ہونا ہے آج ہوں نیچے چلتے ہیں میں نے کہا ہے نہیں تھوڑی دیر کے لیگے اوپر رکتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں اچھا جی ادھر میں نے ایک دفعہ لگایا بھی تھا سیمر لگایا تھا وہ مجھے ادھر لگ رہا تھا کہ ادھر سے نا پھر ایسے جیسے نا وہ کیا کہتے ہیں نا سراغ سا ہو گیا تھا تو میرا دل تھا کہ میں اس کو چیک کار کے آتی ہوں اور ساتھ میں بتاتی ہوں آپ کو بھی کہ واقعی میں بارش آگی تھی اس کے بعد یہ فوراں ہی بارش ہوگی تھی شروع تو اتنی تھنڈی تھنڈی یہ وہاں آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بارش بھی ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں نا بجلی بادل گھرج رہتے بڑے سخت اور ساتھ میں چار پائیاں جو دونوں ہیں نا وہ پوری طرح جو ہے نا بھیگ چکی تھی پھر میں نے سوچا کہ چلیں ان کو ادھر ہی رہنے دیتی ہوں تو ویسے میں میاں صاحب کو کہہ رہی تھی کہ آئیے اوپری چھت پہ جا کے نہ سو جاتے ہیں کہتے ہیں رام سے نیچے چلی جو ورنہ بیمار ہو جو گی یہ دیکھیں میں آپ کو سارا دکھا رہی تھی کہ موسم ایک دم سے کیسے خراب ہوا ہے کتنا ٹائم اتنا ٹائم بھی نہیں لگا اور ایک دم سے خراب ہو گیا ساتھ ساتھ میں باتیں تو کار رہی تھی لیکن دوبارہ سے میں نے ریکارڈنگ کی ہے پھر میں اندر آ گئی تھی اندر آ کے میں نے دیکھا ہے اندر تو ایسے جیسے کمرے کو نہ بہار ہو گیا اتنا گرم تھا نا کمرہ لگ رہا اور یہ کپڑے میں نے کچھ واش کیے تھے ٹائم ہی نہیں تھا لگ رہا ان کو میں نے سارا نا اپنی اپنی جگہ پر رکھنا تھا اور کچھ بہو نے جو ہے نا اپنا کمبل تیل گا کر رکھا ہوا تھا اس کو میں نے رکھنا تھا اور ہم دوسری سائٹ پہ آ گئے تھے جب بھی بارش آتی ہے تو فان آتا ہے نا مجھے سب سے زیادہ یہ جو میرے لگا ہوئے نا جو مڑ اس کی مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کے جو نیچے والے لگے ہوئے ہیں نا ٹسل یہ جب بھی بارش آتی ہے نا تو وہ گر جاتے ہیں جو بھی گرتا ہے نا بھی ٹوٹ بھی جاتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ شیشے کے اوپر نہ گرے شیشہ نہ ٹوٹ جائے بڑی ٹینشن ہوتی گیا تو میں کل کہہ رہی تھی اپنے میاں صاحب کو اس کو اتار کے نا تو اس کو کئی اور لگاتے ہیں یا تو یہاں اس کو نا سیٹ کرتے ہیں اس کا کیا کریں کہہ رہے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے اس کی نا نہیں جو اینہ کنڈے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈال لیں گے نہیں تو پھر صحیح ہو جائے گا میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے اچھا جی لائٹ میں نے باندھ کار دی تھی میں کہا چلیں نیچے چلتے ہیں جا کر سو جاتے ہیں تو ابھی دل تو نہیں تھا کار رہا بارش کو دیکھے نا میرا دل نہیں تھا کار رہا نیچے جانے پودے میں نے ادھر رکھے تھے میں نے کہا چلیں بارش ہوگی ان کے اوپر ہوگی نا تو بڑے یہ سیٹ ہو جائیں گے تو آج کافی زیادہ جو ہے بارش ان کے اوپر ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی اس طرح ہی بس میں نے بھی سوچا کہ چلیں کیوں نہ جو ہے ساری باتیں آپ سے شیئر کروں تو کچھ آپ کو بھی اچھی لگیں تو آپ ضرور میند میں مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میری چھوٹی سے کس طرح کی آپ کو لگی اچھا جی ہم بائی رہا گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہم چار پائی کے اوپر نہ بیٹھ کے ادھر جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں یہ لے کے بیٹھ گئے تھے اور میاں صاحب کا دل نہیں تھا کار اندر جانے کو میں نے ان کو بولا کہ کیوں کپڑے جو ہے نا سارے بھیگ چکے ہیں اب نیچے چلتے ہیں چھوڑ دیں کہتے ہیں نہیں نیچے نہیں جانا ادھر ہی اچھا جی میں پھر جا گئے نا میں نے سارے کپڑے وغیرہ لے کے آئی ایک دم سے بارش رکی تھی پھر دوبارہ سے تیز ہوگی تو پھر چیزیں میں نے ساری اٹھا کے اندر رکھی یہ دیکھیں اور جو ہے نا چار پائی پھر بھی جو ہے نا میں نے ادھر راک دی تھی میرا دل تو تھا کہ اندر رکھیں تاکہ صبح تک جو ہے نا خوشک ہو جائے گی لیکن یہ دیکھیں جی سارے کپڑے اتنے بھیگ گئے تھے نا بہت زیادہ ہمارا اپنے پسو ہو رہا کہ ہام جو ہے نا نہیں تھے اندر گئے تو وہ چلے جاتے جلدی چلے جاتے تو اتنی تیز بارش نہیں تھی یعنی یہ دیکھیں میرے کپڑے پورے بھیگ چکے ہیں اور میں نے سوچا کہ چلیں ابھی جو ہے نا کپڑے اندر رکھ کے پھر جاتی ہوں نیچے جاک دیکھتے ہیں ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا یہ دیکھیں ابھی اس کو باندھ کر کے رکھ دوں گی اپنی جگہ پہ اور پھر یہ کام کسی دینا آ جائے گی کیونکہ دوبارہ کام آج سکتی ہے نا بندہ کئی بھی جائے نا تو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آ جاتا کام اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں جی یہ بھی خراب ہو گیا میں نے کافی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے میں نے لی تھی تو لیکن یہ خراب ہو گئی ہے کپڑے جو ہے نا میرے سارے خراب ہو گئے ہیں میں نے ابھی شام کوئی ڈالے تھے میں نے کوئی سوچا تھا کہ چلیں صبح کی نماز جو ہے نا اس میں ہی ہو جائے گی چلیں اللہ حیر کریں انشاءاللہ کوئی بات نہیں آج میں نے آپ سے کیا کیا باتیں یہ دیکھے شیر کار دی ہیں تو اچھا جی اس کے بعد ابھی بھی نا دل کار رہا تھا کہ یہ کپڑے جو ہے نا ان کو بباسی در ہی رکھ دیں نہ ہی نیچے جائیں دل نہیں تھا کار رہا نیچے جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں نا کرمی بہت زیادہ ہو گئی پھر میں نے چار پائی بھی اٹھا دی تھی میں نے کہا چلیں اور کچھ نہیں تو چار پائی جو ہے نا اس کو ٹھاک رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ خوشک ہو جائے تھوڑی سی اور ہندیرہ بہت زیادہ تھا لائٹ بھی چلی گئی تھی ایک ہی یو پی ایس کی جو ہے لائٹ وہ چال رہی تھی تو پیانا اگر آج کی چھوٹی سے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی ولاق کے ساتھ اگر بنایا تو انشاءاللہ ضرور نہیں بنایا تو پھر دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کیا بتاتے ہیں آپ کیا کمنٹس دیتے ہیں کیا چھوڑنا چاہیے یا کہ نہیں اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں